اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو آپ کو میں نیکس لیکچور میں ویلکم کرتے ہوں ہم لوگ بڑی تیزی سے جو ہے اپنا آن لین ریسرچ مٹھوڈالوجی کا کورس جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اور ہم آل موسٹ جو ہے وہ بیسکس جو ہے ریسرچ مٹھوڈالوجی کی وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں اور آج ہم لوگ سٹیپٹر نمبر سیون سٹارٹ کریں گے اور چیپٹر نمبر سیون جو ہے وہ ہے پروسسنگ اینڈ انیلیسیز اور ڈیٹا شروع میں ہم لوگوں نے پڑا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزوں کا ڈریس کرتے گئے کہ کیسے ہم لوگ سروے کرتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ میٹھوڈالوجی ڈیفائن ہوتی ہے ایک لمبی سٹیوری جو ہے وہ لاسٹ سکس چیپٹرز میں ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم لوگ اس کے پڑے ایک ایمپورٹنٹ فیز میں آگئے ہیں جس میں کہ ہمارے پاس سارا ہر طرح کا سرو سروی یا پرائمری سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن کے تھرو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ہے اب ہم نے اسے انیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا ہے جس پی جوudک کلسی بہن ہے کیا گھتا ہے کہ جب سے تقینکلی سکت رو кабیلیں process ڈیٹا ہے teaching coding deployment ڈیٹا ہے ت لیکی Er P He смотр to the computation of certain measures along with searching for pattern of relationship and relationship that exists among data groups کہتا ہے کہ basically technically speaking کہیں تو جو پروسس ہے analysis کا پروسس ہے وہ تین چار جو ہے اس کی فارم ہے سب سے پہلے editing ہے پھر coding ہے classification ہے tabulation ہے یہ بڑی detail میں آج ہی کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس کہتا ہے کہ in other way جو analysis ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دو variable یا دو groups ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے آپس میں کوئی relationship show کرنا چاہتے ہیں کہ ایدھر ایک variable کے پڑھنے سے دوسرا variable جو ہے اس میں کیا effect ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سب چیزوں کو بھی through آپ اپنا جو analysis ہے اس کے calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آجاتا ہے processing operation جو ہے سب سے پہلے جو introduction نے بات کی تھی اس میں کہتا ہے کہ process اب ہم لوگ start کرتے ہیں تو اس کا جو پہلی جو پہلا زینہ یا پہلی upstairs جو ہے یا پہلا step جو ہے وہ آپ کہیں گے editing ٹھیک ہے editing میں کہا ہے کہ آپ نے editing of the data is a process of examining examining the collected raw data specially in survey to detect error or omission and to correct these when possible کہتا ہے کہ اس میں کہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو raw material آپ کے پاس جو data آیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس میں کوئی mistake تو نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں value جو ہے وہ miss تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ہے editing جو ہے اس میں کہتا ہے کہ editing is done to assure that the data یہ data are accurate کہتا ہے کہ جو editing جو ہے اس میں ہم لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا data accurate ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے consistent with other factors gathered uniformality entered and completed as possible as have been well arranged to facilitate coding and tabulation کہتا ہے کہ بڑا uniformly وہ completely صحیح طریقے سے enter کیا جاتا ہے کیونکہ first step پہ اگر editing میں آپ کا mistake ہے تو وہ mistake آگے shift ہوتی ہوتی آپ کے جو research ہے ٹھیک ہے اس کے results ہیں اس کو وہ غلط کر دیں ٹھیک ہے کہیں پہ let's suppose کہ آپ نے کہیں پہ جو ہے وہ عمر کسی کی age جو ہے وہ آپ نے پچاس سال لکھنی تھی آپ نے ایک سا پچاس سال لکھ دیا ٹھیک ہے تو جب اس قسم کی information آئے گی یا آپ نے province جو ہے وہ سیند لکھنا تھا آپ نے پنجاب لکھ دیا اگر اس قسم کی mistakes ہوں گی تو وہ definitely آپ کی جو analysis پہ بھی affect کریں ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ field editing field editing میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ data collect کرتے ہیں تو وہ لوگ جو data collect کر رہے ہوتے ہیں وہ کٹھے کر لیتے ہیں اپنے questionnaire کو اور پھر مل کے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ایک دفعہ سارے questionnaire کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی value تو نہیں missing گیا کیونکہ اگر میں پنجاب کا data collect کر رہے ہوں اور کسی نے response میں سندھ لکھ دیا ہے غلطی سے یا دانستہ یا غیر دانستہ تو مجھے اس کے وقت پتہ چلے کا نہیں دی تو data ہی پنجاب کا لے رہے ہیں تو اس نے غلطی سے سندھ لکھ دیا ہے اسی طرح سے جو بھی کوئی موٹی موٹی سے آپ جو غلطی ہیں جب آپ questionnaire کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے آپ اس کو eliminate کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا آجاتا ہے central editing آجاتی ہے اوپر اوکیا یہ ہے کہتا ہے the sort of the editing should be done as soon as possible after the interview preferably on the very the very day or the very next day وہ کہتا ہے کہ یہ تب کیا جاتا ہے جب آپ نے فورا ہی data collect کیا کیونکہ ساری information آپ کے ذہن میں fresh ہوتی ہے یا اسی دن آپ check کر لیں یا اس سے اگلے دن check کر لیں اور اس میں سے جو بھی کوئی mistakes یا error ہے اس کو آپ rectify کر دیں اس کے بعد آتا ہے central editing کا data collect کر کے کہیں head office بھی رواب ہوتے ہیں واقعا پہ یہ ساری team بیٹھتی ہے in such case an editing enter to of no answer is card for کہتا ہے کہ usually جہاں پہ کہ answer نہیں دیئے ہوتے ہیں یہ اس کے لئے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ meeting range کی جاتی ہے جہاں پہ کئے خالی جگہیں ہیں ان کو fill کرنے کے لئے کہ all the wrong replies which are quite obvious کہتے ہیں کہ چار پانچ پوائنٹ لکھتا ہے اس کے لئے editing میں کہتا ہے کہ they should be familiar with the instructions given to the interviewer or the coders as well as with the editing instructions ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی respondent ہے جو بھی interview لے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہر طرح سے instruction پروپر دے پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے کس طرح سے اسے سوال پوچھنے اور enter کرنے ٹھیک ہے while crossing out and originally enter from one reason or another they should just draw a single line ٹھیک ہے اسے بعد کہتے ہیں they must enter they must make entries if any on the form come in some distinctive color ٹھیک ہے and that 2A is a standardized form ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہے کہ اگر میں نے ڈیٹا enter کیا ہے تو میں نے ڈیٹا بلو کلر میں enter کیا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اور بندہ ہے اس کو چیک کر رہا ہے تو جو بھی کوئی مسٹیک ہوگی وہ ریڈ پین سے کر لے گا ٹھیک ہے کلیر ہو جائے کہ یہ پیپر ہے یہ enter ہونے کے بعد ری چیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی next step آ جاتا ہے coding ٹھیک ہے coding refer to the process of assigning numbers ٹھیک ہے اور other symbols to answer so what respondent can be put into a limited number of the category is اور classes coding میں کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوڈ لکھ دیتے ہیں اب جیسے کہ میرے پہلا سوال ہے کہ یہ ریسپونڈنٹ جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو میں میل کو ون کا کوڈ دے دیتی ہوں اور فیمیل کو کوڈ دے دیتی ہوں تو اس کا جو نمبر ہے وہ انہوں نے ایون آرڈ کر کے میل فیمیل کے شنافتی کارڈ کو لے رہا کیا گیا ہے کہ اس میں شاید جو میل ہے ان کے پاس ایون نمبر ہے اور فیمیل کے پاس آرڈ نمبر ہے ٹھیک ہے اس قسم جو کچھ کیٹیگری کر کے انہوں نے بھی کوڈنگ کی ہوئی ہے سارے آئی ڈی کارڈ کو کلاسیفائی کیا ہوئے اسے کہتے ہیں کہ کوڈی نیسیسری فور ایفیشنٹ کوڈی نیسیسی دیانی کوڈی نیسیسی ہے کوڈنگ کی جانہے کہ جب آپ nuestro دیزائن کر رہے ہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی کوڈگ کی بھی جاتی ہے جیسے کہ سوال نمبر 2 جو اس میں رسپونڈنٹ ہے اسے ہم نے پوچھا ہے کہ سوال نمبر 2 نارمل ار بید خصوص کی تو اس نے اگر مجھے نورمل جو ہے اس پر کلک کیا ہے تو میں کہوں گی question number 2 ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے میں نے good کو 1 کا code دے دی ہے normal کو 2 کا دے دی ہے bad کو 3 کا دے دی ہے تو میں 2 کلک کروں گی تو automatically اس کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ نورمل والی جو option ہے اس کو کلک کیا گیا ٹھیک ہے یو جیلی جتنا بھی data جو ہے وہ enter کیا جاتا ہے اس میں ظاہر ہے آپ نے جو software ہے اس کو numbers کا پتہ ہے اس کو symbols کا پتہ ہے اس کو ان سب words کا نہیں پتہ ہے جو انگلیش کی vocabulary کا نہیں پتہ ہے تو ہم لوگ coding کر کے اس کو number بت دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ ان number کو analyze کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس result آتا ہے پھر ہم اس کو decode کرتے ہیں اس کو پھر ہم دوبارہ سے جو ہے explain کرتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے number اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلا فلا variable جو ہے وہ اس طرح سے behavior کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی classification most research studies result in a large volume of the raw data which must be reduced into homogeneous groups if we all we are all we are to get meaningful relationship کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی research کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ data ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس data کو handle کرنا understand کرنا اور پھر اس کو ایک meaningful research بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ classification کر لیں classification کر لیں تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ questionnaire میں modules بنا جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک module جو وہ personal information کا ہے تو اس میں جتنے بھی اس کے جو فیملی کا data اس کی تعلیم اس کی age اس کے گھر والوں کی age ٹھیک ہے ساری information ہم لوگ personal inputs میں کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے جو ہے وہ expenditures کا جو ہے وہ ایک module بنا دیتے ہیں تو اس میں ہم اس سے پوچھ کہ اچھا بدلی کا bill کتنا دیتے ہو براسری کتنے کی کرتے ہو بچوں کی فیز کتنے کی کتنے کی پے کرتے ہو ٹھیک ہے پھر کوئی گھر میں two foot ہو جائے وہ کتنے کی کرتے ہو میڈیکل میں کتنا spend کر رہے ہو اپنی transportation پہ کتنا spend کر رہے ہو تو وہ آپ کی آجاتی ہے expenditure module آجاتے ہیں پھر آپ اس میں سے کر لیتے ہیں کہ آپ وہ food intake module بنا دیتے ہیں کہ اچھا بھی تم خوراک کتنی جو ہے ہمارے گھر میں دیلی جو ہے کتنا دودھ لیا جاتا ہے کتنا 18 سال کا استعمال ہوتا ہے کتنا گوشت ہفتے کا کھاتے ہو جو بھی ساری information ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے ہم لوگ module بنا جاتے ہیں تو وہ ایک module میں پھر similar سارے questions آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جنگوں کے بعد میں آپ کو analyze کرنا easy ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد کہتے classification got into attributes کہتے کہ classification جو ہے وہ different طرح کی حدود ہوتی ہے اس میں کہتے کہ as stated above data are classified on the basis of the common characteristics which can either be descriptive ٹھیک ہے like literacy rate ہے اور اس میں جو ہے honesty ہے یا اس میں جو ہے آپ کے جو gender ہے ٹھیک ہے وہ ہے اور numerical آ جاتے ہیں اس میں آپ کے weight ہے income ہے height ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اس پہ ہم لوگ classify کر لیتے ہیں کہ girls ساری اس category میں ہیں mail جو اس category میں ہے ٹھیک ہے یہ literacy literate لوگ اس category میں ہے non literate لوگ اس category میں ہے ٹھیک ہے یا ہم لوگ weight and height کے حساب سے کر لیتے ہیں یا income کے حساب سے ہم classify کر لیتے ہیں کہ بیس ہزار سے کم عامدنی کے لوگوں کو ہم نے اس group میں لکھنا ہے بیس ہزار سے پچاس ہزار تک عامدنی کے لوگوں کو اس group میں لکھنا ہے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہم نے اس group میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ sort of classification ہے اس کے بعد آتا ہے کہ next classification کو کہتا ہے کہ classification according to class intervals ہے ٹھیک ہے class intervals میں جو ہے اپنے stat میں پڑا ہوگا کہ آپ classes بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے numerically جو ہے ان classes کو آپ وہ classes بنا لیتے ہیں اور پھر اس میں آپ different values جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ unlike descriptive characteristics the numerical characteristics refer to the quantitative phenomena which can be mirrored through some class statistical unit ٹھیک ہے data relating to income protection age weight can under this category ٹھیک ہے such data are known as classification of variables and are classified into the on the basis of the class intervals ٹھیک ہے وہ ہم لوگ class intervals بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ let's suppose 201 سے 400 تک کے جو لوگ ہیں عامدری کے لوگ وہ اس category میں آئیں گے اور 401 سے 600 تک کی عامدری والے لوگ جو ہے وہ اس category میں آئیں گے ٹھیک ہے class interval کو class limit بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس اس کے سارے یہ ڈیٹیل آپ خود پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو explain کر دوں یہ class کہتا ہے کہ usually multiplier جو ہے 2 کا 5 کا 10 کا ہوتا ہے یا آپ کے پاس کتنی جو ہے وہ data depend کرتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ data ہے تو آپ کا class interval بھی بڑا ہوگا اور اگر آپ کے پاس تھوڑا data ہے ٹھیک ہے values بہت زیادہ close close ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا جو interval ہے وہ چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اس طرح سے دیکھیں کہ ایک آپ کا جو ہے وہ exclusive type of class interval میں آئیں کہ 10 سے 20 اس میں آئیں گے 20 سے 30 جو ہے اس اس category میں آئیں گے 30 سے 40 اس میں آئیں گے 40 سے 50 اس میں آئیں گے ٹھیک ہے اس سے ایک اور طریقہ کا اس کو لکھنے کا یہ بھی ہے کہ 10 and under 20 یعنی کہ 10 سے لے کے 19 تک اس category میں آئیں گے ٹھیک ہے پھر یہ 20 سے لے کے 30 تک ٹھیک ہے 30 and under 40 اور پھر 40 and under 50 جو ہے وہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے یا پھر ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ 11 سے 20 تک ٹھیک ہے 21 سے 30 تک 31 سے 40 تک 41 سے 50 تک کوئی بھی طریقہ کا آپ لکھ سکتا ہے سب کا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ ٹیلی کیسے کرنا ہے illustrate ٹیلی sheet ٹھیک ہے for determine the number of the 70 families in different income groups ٹھیک ہے اب اس میں کہتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ first category اس نے بتایا یہ below 400 کے جس کے 400 سے کم ہیں نا ان families کو آپ نے ادھر لکھ لینا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک family آئی یہ دو family یہ تین یہ چار اور اگر جو پانچ بھی آئی گی تو وہ ہم لوگ ان چاروں کو cross کر دیں گے ٹھیک ہے یہ پانچ کا ایک group بن جائے گا اور پھر آگے تین اور ہے تین ایسے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ جو below 40 کے جو 400 families ہیں وہ تیرہ ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے 400 سے 400 ایک سے 800 والے جو ہیں ان کو ہم ٹیلی کر لیں گے اور وہ 20 آگئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے 800 ایک سے دو بارہ سو والوں کو کر لیں گے وہ بارہ ہیں بارہ سو ایک سے سولہ سو والے جو ہیں وہ وہ ساتھ ہے تو ان سب کو جمع کیا تو یہ ستر فیملیوں کا ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا اچھا جو اس کے بعد نیکسٹ اب آ جاتا ہے تیبلیشن تیبلیشن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کہ اس میں آپ ٹیبل بناتے ہیں اب جو ٹیبل بنانا ہے ٹیبل بنانے کا بھی ایک کوئی اچھا ہو روز ہوتے ہیں کوئی ٹرمز اینڈ ہڈ کنڈیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیبل جو ہے وہ تیبل یز تیبلیشن ہس اپراسس یز پروسس آف سمرائزنگ ڈیٹا ٹھیک ہے ڈیسپلی حیرتہ same in concept from form in the form of statistical tables or for further analysis اس میں کہتے ہیں کہ آپ table بنا دیتے ہیں اور اس میں آپ سارا جو data اس کو put کر دیتے ہیں it conveys the space and reduce the expelatory and descriptive statement in the minimum یہ بڑی پھیلی ہوئی یہاں information جو ہے اس کو بڑا minimum کر کے table میں لکھا جا سکتے ہیں it facilitates the process of comparison اس میں comparison بڑھا اچھ ہو جاتے it facilitates the submission of items and the deletion of error and omission اس میں کہتے ہیں کہ it provides a basis for various statistical computation اس میں آپ کو different statistical computation جو ہے وہ آپ بڑی سانی سے کر سکتے ہیں table can be done by hand or by mechanical or electronic devices کہتے ہیں کہ table ہاتھ سے بھی بنایا جاتے ہیں جیسے پرانے دور میں جو دفتری معاملات تھے تو وہ لمبیڑے بڑے ریجسٹر ہوتے تھے جس کو کھاتا کہا جاتا تھا اور اس میں جو ہے وہ entry ہاں کی جاتی تھی اس کے بعد پھر دور چینج ہو گیا کمپیوٹر آگئے ٹائپ رائٹر آگیا اور ڈیفرنٹ طرح کی softwares آگئے تھی کہ excel آگیا اور اس میں stata آگیا sbss آگیا اس میں epi data record file جو ہے ایک software آگیا تو اس میں آپ کو جو ہے وہ information جو ہے وہ fill کر رہتے ہیں اچھا یہ سارا tabulation کے بارے میں یہ ہے اس کی جرنل جو ہے characteristics جو ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ میں تھوڑے سے پڑت دیں اس میں کہتا ہے کہ every table should have a clear concise and adequate title ٹھیک ہے کہ بڑا جو ہے وہ clear ہونے چاہئے بڑا جو ہے وہ مفتصر ہونا چاہئے اور بڑا مناسب اسم کے اس کا title ہونا چاہئے every table should be given a distinct number ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ to facilitate easy اس کے بعد کہتا ہے کہ کولم ہیڈنگ جو ہے وہ کیپشن آپ نے جو ہے وہ کولم سے آپ نے کیپشن دینے ہے اور جو رو ہیڈنگ ہے سٹرپس تو ہے اور جو ہے وہ نمبر و فیملی دیکھنا ہے اور جو روز ہے اس میں آپ انکم لکھ رہا ہے کہ کتنی انکم کے لوگ اس کٹیگری میں ہے کٹیگری میں اس کٹیگری میں ہے ایک اس فرائدنگ ہے سب ہیڈنگ مست آلویس بھی انڈیکیئیڈ اس کے بعد ہے ایکسپلیر نیٹری فوٹ نوٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی اوپر کوئی ایسی انفرمیشن آپ لکھ رہے ہیں جو کہ جس کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے تو وہ آپ نیچے فوٹ نوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر سورس اور سورسز آپ نے ضرور بتانے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیٹا آپ نے کدھر سے لیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی بڑے امپورٹنٹ جو ہے کہ ابریویشن جو ہے جو بھی آپ وہاں ا اول تو ابریویشن نہیں لکھتے ہیں اور اگر آپ کو بڑی ضرورت پڑ بھی گئی ہے ابریویشن لکھنے کی تو نیچے فوٹ نوٹ پہ آپ بتا دیتے ہیں کہ اس ابریویشن کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹیبل شوٹ بی میڈ ایز لوجیکل کلیر ایڈیویٹ اینڈ سیمپل پوسیبل ٹھیک ہے یہ جو ہے اس طرح سے ٹیبل کے ٹرٹسٹکس ہیں یہ آپ نے سارے جو ہے یاد کر لینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کی سب پرابلم ان پروسیسنگ ٹھیک ہے پروسیس پروسیسنگ ٹھیک ہے اس میں ایک ڈی کے بڑی امپورٹنٹ بڑی امپورٹنٹ پروبلم ہے بہت سے لوگ جب آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کے پاس ہوتا ہے نا کہ یا سی ہے یا نو ہے تو کہتے ہیں وہاں پر ڈی کے جو ہے ریسپونڈ آواری آپشن وہ بھی لکھیں ڈی کے کا مطلب ہے یہ کہ ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ عمران خان کے حکومت اچھی ہے یا بری ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں گے اچھی ہے کچھ لوگ کہیں گے ب ہمیں نہیں پتا اب یہ جو ہمیں نہیں پتا ہے یا ڈونٹ نو جو ہے کہتے ہیں اس کو ایک بقاعدہ ہیڈ بنائیں اور اس کو کاؤنٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کی اس ہی طرف سے تو ایک انفرمیشن آئی ہے نا تو آپ نے صرف یس نو کر کے تو اس کے جو پوائنٹ آف یو ہے اس کو آپ نے ویسے کاؤنٹ نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کبھی اس قسم کی آپ جو ہے وہ ریسرچ کریں تو وہاں پہ آپ ڈی کے جو ہے وہ ریسپونس وہ ضرورہ بیچ میں لکھیں تا اور یا پھر دوسری بات یہ کہ آپ اپنا کوئیشنر اس طرح سے بنائیں جس میں جو سوالوں کے جو جواب ہیں میکسیمم پوسیبل جو ہے وہ بیچ میں لکھے جائیں تاکہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے ڈی کے کہنے کہ ڈونٹ نو کہنے کہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے ہر پوسیبل آپشن جو ہے وہ آپ نے اوریڈی اندر انٹر کر دی ہوں ٹھیک ہے یہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا اس میں کوئی بھی ایسی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایلیمنٹر � تکہ образом تکہلیشنیر تکہلی آئی کہ طرح سے تکہلی آئی رس انٹر کر رہاAr Phrandeveck افہاد اچھاسی بنائی ڈیابا اچھا тыپ آ سوالوں کے تکہلی آئی اللہ کیسیم عیلیٹ ہو پڑ oh سوالوں کےٹھا ہای اینج прев Gesichtی اللہ میں اسٹری پرد اچھا ہے کہ جو آپ کے جو آئ murillo خانہہ پرکوڑھا وا کیونکہ وہ اس کو مسافیت کرتے ہیں اس کو معنی نکالنے کے لئے اس کرتے ہیں اس کو بھی دیٹا اس کو نکالنے کے لئے پر رضو الرئاب попыт کرتے ہیں عیش کہ تھی نکالنے کے لئے اس کو آپ انہلیسز کرتے ہیں ڈسکرپٹیو آنیلیسیس جو ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس لارجی سٹیڈی آف ڈسٹریبیوشن آف ڈا آف ون ویریبل ٹھیک ہے اس میں آپ یوجلی جو ہے ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم کرلیشن آنیلیسیس کے بارے میں یہ سبراہ ہم لوگ نیچے بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر ملٹی ویریٹ آنیلیسیس جو ہے انووہ جو ہے یہ سارا جو ہے ملٹی ریگریشن ہے یہ ساری آپ لوگ آگے جو ہے سارے آنیلیسیس پڑھیں گے تو آپ کو بڑے ایزیلی پتا چل جائے گا یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹیٹیسٹیکل جو ہے وہ سرچ جو ہے اس میں کہتا ہے the role of statistics is in research is to function as a tool in designing research analyzing its data and drawing of conclusion collaborac on them from رکھے یعنی کہów کوئی بھی design کرتے ہیں research اس کو analize کرتے ہیں اور اس کا result جو ہے اُس کو آپ draw کرتے ہیں نکالتے ہیں کندوق کرتے ہیں the important statistical maybe right that are used to summarize a survey research data are کہتا ہے کہ اس میں آپ کے important statistical آپ کے جو انیلیسز ہیں اس میں نمبر ون تو آجاتا ہے کہ میرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی ہے یا سٹیٹسٹیکل ایفریج ہے سیکنڈ جو ہے وہ میرمنٹ آف دیسپرشن ہے پھر ہے میرمنٹ آف میرمنٹ آف ایسیمیٹری ہے یا سٹوینس کہتے ہیں اور میرمنٹ آف ریلیشنشپ ہے اور ادر میرسٹوڑا تو اس کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی میرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی اسیمیرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی جس میں مین میڈین موڈ آتا موسٹ ایمپورٹنٹ ایفریج ہے آپ کو پتا ہے مین میڈین موڈ آپ نے اس ٹیٹ میں پڑے ہوں گے مین کیا ہوتا ہے کہ سب کی آپ نے ایفریج لے لینا سب ویریابل کو جمع کر کے نمبر ویریابل پر ڈیفائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس مین آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس in case of frequency distribution جو ہیں اگر آپ کے پاس اس نے frequency distribution دی ہوئی اور کہتا ہے کہ اس کا مین لے تو پھر آپ کیا کر دیتے ہیں کہ اس ویریابل کو اس کی فریکوینسی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی فریکوینسی کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس فریکوینسی میرمنٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویٹیڈ میند آ جاتا ہے ویٹیڈ میند کا مطلب ہے کہ کسی بھی ویریابل کو آپ ویٹ دے جاتے ہیں اس کو اتنی آپ امپورٹنس دے جاتے ہیں یا اتنا آپ ایک اتنا ایک لیول پر اس کو فکس کر دیتے ہیں جیسے کہ اس کی اگزمپل میں آپ کو دوں کہ جب انتویڈ تیسٹ ہوتا ہے یا بچے جب میڈیکل کی تیاری کردے ہیں انتویڈ تیسٹ ہی لیا جاتا ہے تو وہاں پر ویٹیڈ فکس کی جاتی وہ کیا کرتے ہیں 20% جو ہے وہ میٹرک کے نمبروں کو دے دیں گے اور جو ہے وہ 40% جو ہے وہ دے دیں گے FSE کے نمبروں کو اور 40% ہی وہ دے دیں گے انتویڈ تیسٹ کو اب یہ ویٹیج دے دی ہے کسی کے میٹرک میں اگر بہت اچھے نمبر ہے لیکن اس کا زیادہ افیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی ویٹیج ہے 20% تو اس نے زیادہ جو انکریز کرنا ہے تو اس نے 20% میں زیادہ انکریز کرنا ہے اور اسی طرح سے اگر FSE کے نمبروں کی 40% ویٹیج ہے تو اس نے 40% ویٹیج جتنا جو ہے کونٹیبیوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور total should be 100 ٹھیک ہے تو اس کو ویٹیڈ مین کہتے ہیں اس میں آپ اس ویریبل کو اس کے ویٹ سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی ویٹ اچھا جی اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا میڈیم آجاتا ہے میڈیم آجاتا ہے میڈیم is a variable of middle item of series when it is arranged in ascending and descending order number of magnitude ٹھیک ہے تو کہتا ہے جو میڈیم ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کو پاس ایک سیریز ہے نمبروں کی اس میں سے آپ دیکھ لیتے ہیں میڈیم جو ہے کون ہے سب سے middle value وہ کونسی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کلکولیٹ کرنے کا یہ فارمولا ہے ٹھیک ہے یا یہ بھلا فارمولا ہے اس فارمولے میڈیم کلکولیٹ کہتے ہیں میڈیم is a positional average میڈیم جو ہے وہ positional average بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے جو variable ہے اس کی position بتاتا ہے کہ یہ درمیان میں ہے یا درمیان سے کترا نصیح ہے یا کترا دور آپ کو اس سے پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے میڈیم is not useful where it needs to be assigned relative importance and weight it is not frequently used in sampling statistics کہتے ہیں کہ اس کے بعد آجاتا ہے mode is the most commonly and frequently occurring value in the series mode کا مطلب ہے کہ کون value زیادہ frequently وہ repeat ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ میڈیم mode is positional average یہ بھی positional average ہے and is not affected by the value of extreme item ٹھیک ہے اور یہ آپ کی جو extreme item ہے اس کو کسی طرح سے affect نہیں کرتی ہے کیونکہ average تو آپ کی جو ہے جب آپ mean لیتے ہیں وہ تو affect کرتا ہے وہ high value اور low value اس کو بھی لیتا ہے لیکن اس میں کسی طرح سے وہ اس کی extreme values کو نہیں کرتے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ کون سا نمبر کتنی دفعہ ایک سیریز میں repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے it is therefore useful in all is there a situation where we want to eliminate the effect of extreme variation ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کے geometric mean آجاتا ہے geometric mean calculate کرنے کا یہ formula ہے ٹھیک ہے formula اس کے description ساتھ لکھی ہوئی ہے یہ اس کے اسپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آجاتا ہے harmonic mean آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی یہ وہ explanation اور formula جو ہے وہ لکھا ہوئی ہے اس کو آپ نے as it is پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آجاتا ہے measure of dispersion جو جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا second measure of dispersion تھا ٹھیک ہے اس میں تھا an average especially it fails to give any idea about the skater of the value of item ٹھیک ہے dispersion کا مطلب ہے کہ کون کس سے کتنی dispersed ہے کتنی دور ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کہتا ہے کہ important measure of dispersion are range mean deviation and standard deviation جس سے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا data جو سیریز ہے اس میں ایک value دوسری value سے کتنی دور ہے کتنی dispersed ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا range آجاتا ہے کہ range میں کیا کہتا ہے کہ highest value اس میں سے آپ lowest value کو minus کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس range آجاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے the utility of range is that it gives an idea of the variability very quickly but the drawback is that the range is affected very greatly by influence the fluctuation of the sampling ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا mean deviation آجاتا ہے mean deviation is the average of the difference of the values of item from some average of the series ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے the average of difference of the values کہ جو average ویلیوز ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنی different ہے کتنی دور ہیں from some average of the series کسی بھی ایک عام average series میں ٹھیک ہے تو اس میں کہتا ہے کہ mean deviation from the mean جو ہے اس کا formula یہ ہے کہ آپ نے جو mean deviation آپ نے دیکھنی ہے کسی بھی mean سے ٹھیک ہے پھر اس کا بات ہے mean deviation from medium ٹھیک ہے اس میں کیا کہتا ہے کہ if deviation ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ نے ایکس میں سے جو ہے وہ آپ نے میڈیم کو نکال دیا اور is obtained ٹھیک ہے z جو ہے یہ موڈ کو پریزنٹ کرتا ہے تو standard deviation from موڈ جو ہے یعنی کہ آپ جو mean sorry mean deviation from the کا موڈ جو ہے کہ جو آپ کا جو موڈ ہے وہ averagely ایک سے دوسری value کتنی جو ہے وہ دور ہے کتنی جو ہے وہ variate کر رہی ہے موڈ جو ہے when mean when mean deviation is divided by the average use or in figure out the mean mean deviation itself the resulting quantities is described as the coefficient of the mean deviation ٹھیک ہے کہتا ہے when mean deviation when mean deviation is divided by the average جب آپ اس کو average سے divide کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس coefficient of mean بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب it is better measure of variability ٹھیک ہے than the range and it takes into consideration the value of all items of the series ٹھیک ہے یہ زیادہ reliable ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا سیریز میں ہر value اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک value دوسری سے کتنی زیادہ variate کر رہی ہیں ٹھیک ہے standard deviation جو ہے standard deviation is most widely used measure of dispersion ٹھیک ہے of the series and commonly denoted by the symbol sigma ٹھیک ہے standard deviation is defined as the square root of the average square deviation ٹھیک ہے جو average square deviation جو تھی اس کو لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس standard deviation جو ہے اس کا formula ٹھیک ہے اور جب آپ when we divided the standard deviation by the arithmetic average of the series the resulting quantity is known as coefficient of standard deviation ٹھیک ہے جب اس کو ہم لوگ اس کی frequency سے divide کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس coefficient of standard deviation is multiplied by 100 جب ہم اس value کو ہم لوگ 100 کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا coefficient of variation ہمارے پاس coefficient of variation آجائے گا sometimes we work out the square of standard deviation known as variance اس کو variance بھی کہتا ہے اس کے پاس آجاتا ہے measurement of asymmetry یا skewness جو ہے اس میں کیا آتا ہے اس میں آتا ہے کہ when the distribution of the item in a series happen to be perfectly systematical perfectly systematical we then have the following type of the curve for the distribution ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں ہے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی data ہے اور اس کی جو shape اس کے data کی بالکل ایسے perfect bells ہی بنیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کہتا ہے کہ آپ کے پاس perfectly distributed data ٹھیک ہے وہ اس کے اندر جو variables ہیں ان کے آپ پاس میں جو deviant وہ بالکل accurate ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کا mean median اور mode جو ہے وہ ایک دوسرے کے equal آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس curve کو آپ کہتا ہے کہ curve shows no skewness ٹھیک ہے تو آپ کہتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی skewness نہیں ہے کوئی biasness نہیں ہے جتنا جو ہے اس طرف ہے اتنا ہی curve اس طرف ہے اور exactly اس کے center line جو ہے وہ اس پہ deviant ہوئی ہوئی ہے اچھا جو اس کو usually جو ہے وہ normal distribution کا جاتا ہے جس میں آپ کا mean median mode perfectly جو ہے وہ ایک دوسرے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ اگر تو curve آپ کا right side پہ چلا گیا ہے تو we have positive skewness تو ہم کہیں گے میں پاس positive skewness ہے but when the curve is distorted towards the left اور اگر تو یہ left side پہ چلا گیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس جو curve ہے اس کی negative skewness ہے جس کو کہ ایسے نیچے پیکچر میں بھی دکھایا ہے اس میں دیکھیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ right side کے طرف جو ہے وہ زیادہ ہے left side پہ آپ کا جو ہے وہ data اور variable کم ہے right side پہ زیادہ ہے تو آپ کہیں گے کہ positive skewness ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ graph کو دیکھتے ہیں تو یہ zero ہے ٹھیک ہے یہاں پہ positive value ہوتی ہیں یا پہ negative value اور اس طرف اگر data اس طرف زیادہ ہے distribution اس طرف زیادہ ہے تو آپ کہیں گے کہ positive skewness ہے اور اگر تو یہ backward کی طرف زیادہ ہے ٹھیک ہے left side کی طرف زیادہ ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ negative skewness ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کا جو mean ہے ٹھیک ہے وہ less than ہے آپ کے medians ہے اور وہ less than آپ کے modes ہیں اچھا جی اس کے بعد کہتا ہے کہ skewness means of asymmetry and shows the manner in which the item are clustered around the average ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پھر اس نے اس کی positive اور negative جو ہے وہ دونوں کے explain کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کہتا ہے کرٹوسیس is the measure of the flat flat topness of curve کہتا ہے کہ جو کرٹوسیس جو ہے وہ کروز جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے کہ اس کے جو کرٹوسیس جو ہے وہ آپ میر کر لیتا ہے اس کروز کی شیپ سے دیکھیں کہتا ہے کہ کہ ہ نرو مل کروز کیونکی پھر نورمل کرو کہتا ہے کہ اگر تو کورو آپ کا زیادہ پیک جائے یعنی کہ انچائی میں زیادہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ لیپٹو کیورٹک کہیں گے اور ویر ایسا کرو اس مور فلیٹ دن نورمل اگر وہ زیادہ فلیٹ ہے نورمل کے نسبت اس کو پلیٹ اسی تھی کہیں گے بریف کرٹاسی کرٹاسی ہمپیڈی نیسین اور پوائنٹ ڈیٹریبیشن ڈسٹی بیشنے آئیٹیم مٹیل آف سیریز اسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے آپ کے پاس ہی کس قسم کی ڈسٹریبیشن کا ڈیٹا ہے there is such analysis in most method میں make specific assumptions about the nature of the distribution curve یہاں تک جو ہے وہ فی الحال میں یہیں تک آپ کو چھوڑی ہے environment of the relationship جو ہے وہ ہم next جو ہے lecture اس میں کریں گے ٹھیک ہے اگر اس میں کسی قسم کیا پرابلم ہے تو وہاں ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سارے کو یاد کریں especially جو mean, median, mode یہ کیا چیزیں ہیں ان کے کیا فارمولاز ہیں standard deviation, coefficient of standard deviation ٹھیک ہے یہ سب چیزوں کو بالکل آپ کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے اس کو اپنے یاد کر کریں